ہائے دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ویڈیو دوستو کئی بار کئی لوگ اپنے ہونر سے دوسرا کو ا��پریس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ان کی قسمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی اور ان کا سارے عام بیستی ہو جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے لوگ دکھانے والا ہوں جو کرنا تو کچھ اور چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے آرانے والی ایسی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے یہ واقعہ انڈیا کے بابا یوگ گروہ بابا رام دیو کی ہے دوستو یہ اپنے یوگا اور اپنی کمپنی پتنجلی سے جانے جاتے ہیں دوستو یہ بابا کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے یوگا کیے بھی نہ نہیں آتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ علا کرنے کے سوچا اور ہاتھ پر چڑھ گئے اور اس پر چڑھ کے یوگا کرنے لگے لیکن اس دن بابا رام دیو کو پتا چل گیا کہ ہر جگہ پر یوگا نہیں کی جا سکتی دوستو ہاتھی کو اور بابا رام دیو پسند نہیں آیا اور ہاتھی نے اسے نیچے گرا دیا اور ویڈیو بھی پان رہی تھی اور وہیں پر انکی بیشتی ہوگی اور وہ اپنی دھوتی سنبھال کے چلتے بنے دوستو سینکل کی جو ریس ہوتی ہے اس کو جتنے کے لیے لوگ پورا سال ہی ٹریننگ کرتے ہیں یہاں پر ان لوگوں نے پورا سال ٹریننگ کی تھی لیکن لگتا ہے کہ ان کی قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی دوستو ریس جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے یہ سب لوگ گر جاتے ہیں دوستو بیچار اتنا ڈریننگ کرتے ہیں سارا سال لیکن دوستو ان کی قسمت ساتھ نہیں ہوتی اور ان کی محنت مٹی میں مٹ جاتی ہے لیکن ان میں سے ایک لگی نکلتا ہے دوستو ہم سب کو بتا ہے کہ مگر مچ ہماری جان کچھ ہی سیکنڈ میں لے سکتا ہے جتنا خضرناک بڑا مگر مچ ہوتا ہے اتنا ہی خضرناک اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو آپ کو ان بھائی صاحب کو دیکھ کر پتا چل جائے گا دوستو اس آدمی کو وہم تاکہ صرف بڑے مگر مچ ہی خضرناک ہوتے ہیں یہ تو صرف ایک بچہ یہ کیا کر لے گا اس وہم کے چلتے انہوں نے اس چھوٹے مگر مچ کو پپی دینی چاہیے لیکن اس نے اسے ناک پر کاٹ لیا اور اس کی غلط فہمی کہ اس چھوٹے مگر مچ نے دور کر دیا اور اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے سے کب مت سمجھو دوستو سکیٹ بورڈ کو سیکھنے میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اکثر جب یہ سکیٹ بورڈ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے جسم کے کچھ پرزے بھی تڑوا بیٹھتے ہیں اور جب یہ سکیٹ بورڈ سیکھ لیتے ہیں تو ان میں کونفیڈنس آ جاتا ہے لیکن کونفیڈنس کو اوور کونفیڈنس بننے میں دیر نہیں لگتی تو اس ویڈیو میں ایسا ہی ہوا کہ ایک دوست اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر آ رہا تھا سکیٹ بورڈ کے ساتھ تو وہ اپنے دوست کے ساتھ ہائی فائی کرتا ہے تو وہ وہیں پر گیر جاتا ہے ایک بے وکوف اور بد قسمت انسان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے اس کا اوور کونفیڈنس اس کو اس کے کھانے کے ساتھ زمین پر سلا دیتا ہے لیکن دوستو رکو ذرا یہ ویڈیو یہیں پر نہیں ختم ہوتی یہ بھائی ساب اٹھتے ہیں اور اپنے سکیٹ کا گسہ اس پر ہی نکال دیتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں اس لئے دوستو کہتے ہیں کہ اوور کونفیڈنس نہیں ہونا چاہیے یوٹیوب پہ کئی بار آپ نے ٹوٹوریل ویڈیوز دیکھی ہوں گی انہیں ویڈیوز میں ہمیں ایکس پارٹو لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوگا جب ایک بے وکوف انسان آپ کو ٹوٹوریل سکھانا لگ جائے وہ آپ کو ان بھائی ساب کو دیکھ کر اچھی طرح سے پتہ لگ جائے گا یہ بھائی ساب ہمیں بوتل کیسے کھولنے ہیں وہ بتا رہے تھے اس کے لئے یہ اپنا پورا گیان پہلے ہمیں دیتے ہیں یہ بھائی ساب جو ہی اپنی بوتل کھولتے ہیں اس سے سوڈا باہر نکلنے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے موہ میں ڈال لیتے ہیں لگتا ہے ان بھائی ساب کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جو کام خود کو آتا ہو وہیں دوسروں کو بتانا چاہیے چائنہ کے لوگ کیا کیا عجیب چیزیں کھا سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ ان کے کھانے کی وجہ سے ہی کرونا نام کا وائرس ہماری زندگی میں داخل ہوا چلو جانور کو مار کر کھانا اور بات ہے لیکن اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی یہ ایک ویڈیو میں لائی بیٹھے زندہ اوکٹوپاس کھا رہی تھی لیکن اوکٹوپاس نے اسے اچھی طرح سے سبق سکا دیا اوکٹوپاس اس کے موہ پر چپک گیا اس کے بعد اس بیچاری نے روتے روتے اسے باہر نکالا اس سے اس کا چہرہ سوچ جاتا ہے دوستو ہم سب کی ایک چھوٹی سی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم سمندر کو ضرور دیکھیں اور سمندر پر سمندری لوٹیروں کی طرح گھومنا ہے کچھ ایسا ہی سوچ کر یہ لوگ یہاں پر سمندر کی سیار کرنے آئے تھے لیکن آج ان کی قسمت کچھ اچھی نہیں تھی جب یہ سمندر کی سیار کر رہے تھے تو انہیں ایک بوٹ اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے لیکن ان کو کیا پتا کہ اس بوٹ کو جو چلا رہا تھا وہ فون پر بیزی تھا دوستو جس کی وجہ سے وہ بوٹ بڑی تیزی سے اس کشتی سے تکرا جاتی ہے اور وہ کشتی کو چھوڑ کر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں دوستو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سارے دن کھلتے رہتے ہیں اور گھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے لیکن دوستو اس آدمے کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں ہی حادثہ ہو گیا دوستو یہ اس میں اس طرح سے فسے کے جس سے باہر نکلنا بہت ہی ناممکن ہے پہلے تو یہ یہ یہاں پر کیسے فسے یہ ہی بہت بڑا سوال ہے اور دوسرا کہ یہ یہاں سے کیسے نکلیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتے ہیں اور دوستو کو شیئر کرتے ہیں دوستو آپ میں سے 75% لوگ ویڈیو کو آن سبسکرائب کر کے دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دوستو میرے ایک اور فنی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے اسے دیکھنے کے لئے آپ میرے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو جائیں جلدی سے ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کیے بغیر مات جانا اللہ حافظ موسیقی